سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے السلام علیکم مناظرین میں ہوں آپ کا میز بان سمی برحیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ بے ساتھ آج ہماری ڈپلومیٹک کورسپونڈنٹ انور ابباز ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال بینل اقوامی صورتحال پر ڈسکس کریں گے جو اندرونی معاذ پر ہم دیکھتے ہیں بہت ساری ڈیویلمنٹس ہیں تین دن کا نوٹس دے دیا ہے جناب پنجاب حکومت نے نواز شریف صاحب کو کہ اپنی لیٹسٹ میڈیکل ریپورٹ سبمیٹ کروائیں اپنے ٹریٹمنٹ کا پلان دیں اگر آپ یہ نہیں دیں گے تو آپ کی زمانت کینسل کر دی جائے گی دوسری جانب سوشل میڈیا پر کیمپین لانچ کر دی گئی ہے اور محول بنایا جا رہا ہے کہ بنواز شریف صاحب بہت بیمار ہیں اور آنے والے دنوں میں جو ان کی سٹریٹیجی ہے آج اس پر بات کریں گے لگ ایسا رہا ہے کہ جلد انہیں ہاسپیٹل داخل کرا دیا جائے گا اور پھر ایک کیمپین جس طرح پہلے ان کی بیماری کے حوالے سے تھی کہ بس اب گئے کہ اب گئے اور اتنے بیمار ہیں کہ بس دم نکلا کے نکلا اور انہیں اگر لندن نہیں پہنچایا گیا تو پتہ نہیں پاکستان کی ایک بڑا حادثہ ہو جائے گا پاکستان ٹوٹ جائے گا کچھ اس قسم کا محول اب بنایا جا رہا ہے کہ مریم صاحبہ اگر نہیں گئی تو نواز شریف صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور وہ سوشل میڈیا آلریڈی وہ بات چیت کرنا شروع ہو گیا اس پر آج گفتگو کریں گے عمران خان صاحب نے اندیا دیا وہ جو برطرف وزرات ہیں کے پی کے ان کو شامل کیا جائے گا کابینہ میں کل انہوں نے بلالیا ہے کے پی کے کے وزیرالہ کو بھی دوسری طرف پنجاب میں چیف منسٹر نے ایک انکوائری انیشیٹ کی ہے کہ جو وہاں پر صوبائی وزراء نے اور ڈیپٹی سپیکر نے جو آئی جی کے خلاف ایک ماحول بنایا پھر ان کو وہاں پر طلب کیا گیا تو یہ جو پولٹیکل ڈومیسٹک سیچویشن میں نے آپ کو بیان کی یہ بڑے اہم موضوعات ہیں ایک چیز جو ہوئی ہے پچھلے دو تین ہفتوں سے بڑی پرابلم تھی اور میڈیا نے بھی اس کو بڑا ہائی لیٹ کیا وہ تھا آٹے کی قیمت بڑی بڑھ گئی تھی اور اس میں گندم کی ایسا لگ رہا تھا کہ کمی ہو گئی ہے باہر سمگوانی پڑے گی ابھی جو پچھلے ایک ہفتے میں جو کچھ ہوا ہے میرے سامنے جو فگرز ہیں سو کلو گرام جو بوری ہے آٹے کی وہ تیرہ سو روپے سستی ہوئی ہے ایک ہفتے میں اور پچھپن سو سے اب اس وقت اوپن مارکیٹ میں یہ چار ہزار تین سو پے بھک رہی ہے اور آٹا جو ہے یہ فی کلو اس لحاظ سے تیرہ روپے فی کلو سستا ہوا ہے تو یہ ایک بڑی پوزیٹیف چیز ہے جو بڑا جو قیمت بڑی تھی جو غریب کے ساتھ ظلم ہوا تھا لیکن ایک پرابلم ہے اس قسم کی خبریں بڑھ جائے قیمت تو میڈیا بڑی اٹریکشن ہے اور بس وہ ایک توفان برپا ہوتا ہے ہونا بھی چاہیے لیکن جب وہ قیمت کم ہوتی ہے اگر حکومت اس لحاظ سے کوئی اس میں کابو پاتی ہے تو اس کی کوئی خبر نہیں آتی چھوٹا سا نیچے سے ٹکر آ جائے گا اہمیں ہلکا پھلکا سا بس ایک خانہ پوری ہو جائے گی جو نیگٹیف چیزیں ہیں اس کی ہم بہت زیادہ اس کا پرچار کرتے ہیں اور جو پوزیٹیف چیزیں ہیں وہ بلکل بھی ہائلائٹ نہیں ہوتی بلکل اب جیسے جو کرونا وائرس کا ایشو ہے چائنہ کو بلکل میڈیا اتنا ملائن کر رہا ہے اتنا بدنام کر رہا ہے کہ جی وہاں سے ویڈیوز آ رہی ہیں پتہ نہیں پاکستانیوں کے ساتھ کوئی ظلم ہو گیا ہے پاکستانیوں کو وہاں پر قید کر لیا گیا ہے پاکستان آنے نہیں دیا جا رہا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی امریکہ نے اپنے بندے وہاں سے سپیشل فلائٹ سے بلوا لیے جیپین نے بلوا لیے تھوڑا سا تھنڈے دل سے آپ سوچیں جیپین اور امریکہ کا میڈیکل سسٹم اتنا سٹرونگ ہے کہ وہاں پر وہ کسی بھی قسم کی بیماری کا علاج کر سکتے ہیں آپ ذرا تصور کریں کہ اگر وہ پاکستانی جن میں یہ وائرس ہے ان سب کو آپ پاکستان لے آئیں یہاں پر نہ کوئی سکینر ہے نہ کوئی ٹیسٹنگ کٹ ہے یہاں پر نہ کوئی اس قسم کا ہمارے پاس سسٹم ہے کہ ہم ان کو وہ ٹریٹمنٹ دے سکیں تو کیا پھر ان پاکستانیوں کو یہ مارنے والی بات نہیں ہے اور پھر وہ ساری جو بیماری ہے ان دوسرے پاکستانیوں کو اس کے آگے ایکسپوز کرنے کی بات نہیں ہے یہ چائنہ اگر نہیں آنے دے رہا تو وہ پاکستان کو ایک فیور دے رہا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کو وہاں پر کوئی گرفتار کریا وہ انہوں نے وہ ٹریٹمنٹ ان کی کر رہے ہیں ان کو علاج مالجہ دے رہے ہیں جو ان کو اپنے ملک میں میسر نہیں ہے اور جہاں تک یہ بات کہ انہوں نے پاکستانیوں کو پکڑ لی ہے آج میں دیکھ رہا تھا ایک نوجوان وہاں سے وہ سکریننگ اس کی ہوئی وہ کلیر تھا تو وہ واپس آ گیا تو یہ اٹسیلف اس بات کا ثبوت تھا کہ جو صحت مند لوگ ہیں ان کو کوئی چائنیز گورنمنٹ نہیں روک رہی اگر وہ کسی کو روک رہی ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ علاج کروا کے یہاں سے صحت یاب ہو کے جائیں تو اس کے پیچھے ایک پرپس ہے وہ کیا کہ دنیا میں یہ بیماری نہ پھیلے اور لوگ یہاں سے صحت یاب ہو کے جائیں اس چیز کو جو وہ چائنہ کر رہا ہے اس کو ختم کر کے تو ایک ہم نے پروپیگنڈا ویسٹرن میڈیا امریکہ یہ بیماری تو چائنہ میں ہے ہی ہے یہ لیکن وہ اس کو اس اپرچونٹی کو یوز کر رہے ہیں چائنہ کو ملائن کرنے کے لیے چائنیز جو ٹریول انڈسٹری ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سوا دو کروڑ اس میں وابستہ لوگوں کا رزق ہے وہ اس وقت بالکل وہ سمجھیں کہ اس وقت زیرو پہ چلی گئی ہے وہ سارے کام کے بغیر ہیں برٹش ایرویز نے فلائٹ سسپنڈ کر دی ہیں چائنہ سے جو ایکسپورٹس ہیں کھانے پینے کی وہ ساری کی ساری چیزوں وہ ان کا سارا خاتمہ ہو گیا ہے ٹورزم جس جو 3.9 ٹریلین جوان جس کا والیوم تھا سالانہ وہ سارے کا سارا متاثر ہو گیا تو آئل کی قیمت اس لئے نیچے گر گئی ہے کہ ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے بیکوز اکانومی اتنی سلگش ہو گئی ہے جس وجہ سے ہمارے ہاں کیا امپیکٹ ہوئے یہ جو اورنج ٹرین لاہور میں تین سو عرب روپے شواز شریف صاحب نے خرج کیے اور جس میں صرف دو پرسنٹ لاہور کی پاپولیشن ٹریول کرے گی اور آج بھی میں لاہور میں تھا وہ سبتیہ ناس کر دیا پورے شہر کی خوبصورتی کا لیکن وہ بھی اب مارچ کو نہیں چل سکے گی اس لئے کہ پانچ سو لوگ جو اورنج ٹرین پر کام کر رہے تھے ٹرائل اس کا ہو رہا تھا وہ جناب نہیں آ رہے وہ روک دیے گئے ہیں اور وہ ڈیلے ہو گیا سی پیک کے سارے پروجیکٹس ڈیلے ہو گئے ہیں تو اس کے پیچھے یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں کہ کیا ہے چائنہ ہمارا دوست ہے دلوں میں نفر ڈالنے کے لیے یہ چیزیں میڈیا میں آتی رہی ہیں کہ مسلمانوں کو کیمپس میں بند کر دیا گیا جی مسلمانوں کے ساتھ پتہ نہیں وہاں پر کیا زیادتی ہو رہی ہے وہ پاکستانی لڑکیوں کی شادی کا بھی ایک سکیم آیا جو میڈیا نے اٹھا اٹھا کے پھینکا اس کو پھئی اچھے برے لوگ تو ہر سوسائیٹی میں ہوتے ہیں اگر پانچ دس پندرہ واقعات ہو بھی گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ اپنے اس دوست ملک کو جو ہر مشکل کی گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے آپ اس انداز میں اسے بدنام کرنے کی بات کریں یہ رسپانسیبیلٹی ہونی چاہیے میڈیا میں بہت رسپانسیبیلٹی ہونی چاہیے اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ اپنے دوست اور دشمن کی پہچان ہونی چاہیے ہمارے جو اس وقت ہم دشمنوں میں گرے ہوئے ہیں ہماری جو فوج ہے وہ اس کا نشانہ ہے ہماری عدلیہ اس کا نشانہ ہے ہماری قوم اس کا نشانہ ہے پاکستان کا جو سروائیول ہے اس وہ لوگوں کی آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں اور آج اس چیز ان خطرات کی پوری نشاندی کی کہی ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج انہوں نے ڈیفنس ریپورٹرز کے ساتھ آخری ملاقات کی کیونکہ اب وہ اپنی نئی ذمہ داریاں سبھالنے جا رہے ہیں اور ان کی جگہ نئے ڈی جی آئی ایس پی آر یکم تاریخ سے آفیس میں ہوں گے تو انہوں نے جو آج باتیں کہیں زبردست وہ گفتگو تھی جس میں انہوں نے بالکل صحیح بتایا کہ یہ جنرل کمر جاوید باجوا کی جو ان کی ایکوپمن ہے جو ان کی سٹیٹیجی ہے یہ وہ وجہ تھی کہ جنوبی ایشیا میں ایک جنگ نہیں ہوئی نہیں تو جس طرح انڈیا نے جو کچھ کیا اور جس طرح انہوں نے پرووک کیا پاکستان کو فیبرری میں انہوں نے جہاز بھیجے پھر اس کے بعد ایل او سی پر جو وائیلیشنز ہے پھر ابھی جو مودی کا بیان ہے کہ ساتھ سے آٹھ دنوں میں ہم پاکستان پر قبضہ کر لیں گے کیونکہ وہ اپنی جو ڈومیسٹک ان کی ناکامی ہیں اس پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن انتہائی برد باری سے انتہائی ذہانت سے انتہائی مہارت سے بہت تھنڈے دل سے پاکستان کی سیول قیادت کے ساتھ مل کر پاکستان کی عسکری قیادت نے ان تمام چیلنجز کو روکا ہے ان کا سامنا کیا ہے اور یہاں پر انشور کیا ہے کہ امن جو ہے وہ قائم ہو اور پھر جو ڈپلومیسی پاکستان نے کی ایران اور سعودی عرب کو لانے کے لیے بلکل قریب لانے کے لیے دنیا نے اس کو اکنالج کیا ہے سمٹائمز آپ کوشش کرتے ہیں اس کا نتیجہ نہیں نکلتا بٹ ورلڈ اکنالج کہ یہ اتنی زبردست کوشش ہوئی ہے افغان پیس پروسس کو دیکھ لیں وہاں پر پاکستان کی فوج نے پاکستان کی سیول قیادت نے اپنا انفلونس جس طرح سے استعمال کر کے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لے کے آئے ہیں اور پھر وہ یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ایک پیس ایگریمنٹ بھی ہو جائے ماضی میں بھی جب کیمپ ڈیوڈ میں جانے والے تھے طالبان کے لیڈر معایدہ آلموسٹ ڈرافٹ ہو چکا تھا تو ایک دھماکہ ہو گیا اور جناب وہ سارے کا سارا معاملہ سسپنٹ کر دیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اب پھر جب طالبان نے یہ کہا کہ بلکل نزدیک ہیں تو ایک جہاز گر جاتا ہے امریکہ کا اس میں وہ اس کے اور بھی بہت ساری اس کی جہتے ہیں کس نے گرایا کیسے ہوا میں اس پر ڈسکس کر چکا ہوں سارا لیکن انور عباس کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں بڑی لمبی تقریر انور عباس کی طرف چلتے ہیں کہ یہ جو سارا معاملہ ہے خاص طور پر امریکہ کے ساتھ جو ہمارے ریلیشنشپ ہیں اس میں جس طریقے سے ہم اسے ہینڈل کر رہے ہیں انور عباس ابھی تک جو کچھ ہوا جس طریقے سے چل رہا ہے کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں تمام یہ جو ساری ڈیویلومنٹ ہے اس کو جی بالکل امریکہ جو ہے وہ اس ریجن سے بائزت اس کی واپسی کیلئے یہ ضروری ہے کہ وہ پاکستان کا انٹوینس استعمال کرے پاکستان کی تعلقات استعمال کرے اگر پاکستان کی مدد کے بغیر امریکہ یہاں سے افغانستان سے بائزت طریقے سے امریکن فورسز نہیں نکل سکتی اور ٹرمپ اپنے ووٹرز کو نہیں دکھا سکیں گے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں امریکی فوجوں کو واپس لاؤں گا وہ اس میں بھی ناکام ہوں گے ان کے الیکشن پر بھی اس کا فرق پڑے گا اور موجودہ ستحال میں پاکستان کی مدد سے پاکستان نے جو اپنے انٹوینس استعمال کیا افغان طالبان کو بھی کنونس کیا کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئیں پھر طالبان کی جانب سے جنگ بندی کے اعلان کی ایک ویڈیو پیغام بھی سامنے آئے کہ انہوں نے تشدد ادم بائیلنس کی بات کی اور تشدد میں کمی کی بات کی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب ایک تیارہ گیر جاتا ہے اور پیس پراسس اقدم سے اسٹال ہو گیا ایسا لگ رہا ہے کہ اسٹال ہو گیا ایک اس نہج پہ آگئے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی متوقع ہے ہو سکتا ہے وہ آگئے چلتا رہے ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل رک جائے تیارہ گرنے کے حوالے سے بھی متعدد کانسپیریسیز ہیں اس میں متعدد اس کے ڈائنیمکس ہیں جن کو لیدہ سے بسکرس کی آیا سکتا ہے جی تو ہم یہ دیکھتے کہ لیکن پاکستان نے بہت بہتر انداز میں امریکنز کو سمجھا ہے اس کی کیا وجہ ہے کیا جو پاکستانی امریکنز ہیں ان کو اپنے ساتھ ملایا ہے پاکستانی دیاسپورا کی مدد لی ہے کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بڑا ریشنل اپروچ ہے پاکستان کی امریکہ کے حوالے سے اور امریکنز اس کو ہمیں اپریشیٹ کرتے ہو نظر آ رہے ہیں بالکل اس میں ایک رول جو ہے وہاں پہ مقیم پاکستانی ہیں جو کہ امریکیوں کے درمیان رہ کے ان کے انڈرسٹینڈنگ کو سمجھنا شروع ہو گئے ان کی سوچ کو پڑھنا شروع ہو گئے جو وہاں کے تعلیمی اداروں سے پڑھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ امریکنز کی سنداز سے سوچتے ہیں انہیں کیا پڑھایا جاتا ہے ان کو کن لائنز پر ٹرین کیا جاتا ہے کسی بھی سرویس کے لیے تو ان میں ڈاکٹر موید یوسف کو بھی بھی ریسنٹلی نیشنل سکیورٹی کونسل میں لیا گیا ڈاکٹر موید یوسف جو ہائیلی کالیفائیڈ ڈاکٹر ہیں امریکہ میں مقیم ہیں اور وہاں پہ رہنے کی باب جو دونوں نے وہاں سے نیشنلٹی جو ہے امریکنز سے بھی تک نہیں لی ان کی آمد کے بعد ہمیں تھوڑی سی سپورٹ اس سنس پہ ملی کہ ہم امریکیوں کی سوچ جو ہے اس کو جاننا شروع ہو گیا امریکی کن خطوط پہ سوچتے ہیں ڈاکٹر موید یوسف کی صورت میں ہمیں تھوڑا سا اس کا اندازہ ہو رہا ہے ان کے مطابق بہتر انداز میں اپنی منصوبہ بندی کر کے اپنے ڈیپلومیٹک جو ہماری منیورنگ ہے یا پولیٹیکل منیورنگ ہے امریکہ کے ساتھ انٹرنیشنل ڈیلیشنز میں جو ہماری منیورنگ ہے ہم ان تینوں چیزوں کو کلب کر کے بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں یہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ناظرین میں نے بھی چند دن پہلے بھی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اس میں ہم نے بھی ایک انیلیسس کیا تھا تب بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں جہاں پر ہم غلطی کریں یا ہمیں چیزوں کا پتہ نہ ہو تو یہ بھی ہماری رسپانسیبیلٹی بنتی ہے کہ ہم اس کو کنفیس کریں موید یوسف صاحب کے بارے میں انور عباس بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت عرصہ امریکہ میں رہے لیکن یہ مجھے بھی پتہ چلا کہ انہوں نے امریکہ کی نیشنیلٹی نہیں لی اور پاکستان کی ہی شہریت کو رکھا اور یہاں پر ان کا جو رول ہے وہ بڑا سگنیفیکنٹ اور امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو ایک تینک ٹینک ہے سٹرٹیچک ڈیویجن ہے اس کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں اور بسیکلی امریکن تینک ٹینک کا بڑا رول ہے امریکن پالیسی فارمیشنز میں اور وہ ڈیوائیڈڈ ہیں بلکل ریپبلکن تینک ٹینکس دیموکریٹک تینک ٹینکس اور پھر کچھ تینک ٹینکس ایسے ہیں جن کو پینٹاگون سپورٹ کرتا ہے کچھ کو سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کرتا ہے کچھ کے ساتھ سیائیے کا بڑا عمل دخل ہے کچھ کے اوپر جو جیوش لابی ہے وہ بہت زیادہ اس پر اثر انداز ہوتی ہے تو ان تینک ٹینکس میں جو ریسرچ ہوتی ہے جو جو تھیوریز جو دی جاتی ہیں بسیکلی وہ حکومت کی طرف سے آتی ہیں اور ان کو پھر مچیور کر کے پالیسی میں انکارپورٹ کیا جاتا ہے سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کے اپنے اندر بھی تینک ٹینکس ہیں تو اس میں بہت سارے پاکستانی بڑا اس میں اہم رول ادا کر رہے ہیں اور ڈاکٹر موید یوسف کا رول اس حوالے سے بہت اہم ہے یو ایس آئی پی میں اور وہ خاصا جو امریکن جو فیڈ بیک ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو دیتے ہیں جو امریکنز جو لینگویج استعمال کرتے ہیں وہ اس کو انٹرپٹ کرتے ہیں کہ جب یہ ورڈز وہ استعمال کر رہے ہیں تو امریکنز کا مطلب کیا ہے اس سے جو پاکستان کے پالیسی میکرز ہیں ان کو بھی سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ میسیجنگ کیا ہے اینڈیا کی سات کمپیریزن کر سکتے تھے کہ اینڈیا نے اگر امریکہ میں اتنی سٹرانگ لابنگ کیے تو اس کی ایک جو بنیادی جو اس کا ایلیمنٹ تھا وہاں پہ پہ پہلے سے موجود ڈائس پورا تھا وہ انڈیا امریکنز جو وہاں پہ پڑے وہاں کی انیورسٹیز میں وہاں کے تنک ٹینکز میں انکورپریٹیڈ تھے انہوں نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا تو ہمیں بھی اس سوالے سے مزید ہمیں اپنے تھوڑے اچھے ذہنوں کو برینز کو وہاں بھیجنا ہوں گا اور بھی جو اس طرح کے لوگ ہیں انہیں استعمال کرنا چاہیے اور وہ پاکستان کے لیے ایک بڑا ایسیٹ ثابت ہو سکتے ہیں کہ جو امریکہ جو جس طریقے سے سوچ رہا ہے اور ان کو پھر دوسرا یہاں پہ کیا سٹیٹمنٹس جانی چاہیے اس کو امریکن میڈیا کیسے ریسیو کرے گا امریکن سکالرز کیسے ریسیو کریں گے ان کے پالیسی میکرز کیا سمجھیں گے تو وہ جو ایک فارمولیشن ہے ساری کی ساری اس میں ان پاکستانیوں کا رون بہت اہم ہے اور انڈیا اس کا بڑا اس کو بہتر استعمال کر رہا ہے بلکہ اسرائیل نے اپنے جو ان کے نیشنل ہیں وہاں پر ان کو استعمال کیا اور آج دیکھیں امریکہ اور اسرائیل کے کیا تعلقات ہیں تو چیلنجز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے خاصا پاکستانیوں کو مدد ملی ہے مدد مل سکتی ہے اور زورینی کے لڑکے مفادات حاصل کیے جائیں بلکہ مفادات حاصل کرنے کے کئی طریقے ہیں آپ اپنے قابو کرنا ہے امریکنز کو تو آپ وہاں بیٹھ کے ان کے دماغ میں بیٹھ کے آپ رول کر سکتے ہیں لیکن ایک انور عباس کشمیر کے معاملے پر انڈیا نے بہت اگریسیف سٹیٹمنٹس دی ہیں مودی نے ابھی یہ کہا کہ چھ سات دن میں ہم پاکستان پر قبضہ کر سکتے ہیں اس طرح کی بڑی جارہانہ سٹیٹمنٹس ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی جب مودی سٹیٹمنٹس دیتا ہے تو امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ وائٹ ہاؤس وہاں سے ہمیں کوئی اس طرح کا ریاکشن یا کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نظر نہیں آتی جس میں ان چیزوں کو سنب کیا جائے اب وہاں پر کشمیر کے اندر جو ہو رہا ہے پھر جو انڈیا کے اندر جو ان کا سیٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ ہے اس میں پوری دنیا نے بات کی ہے لیکن وہ رسپانس ہمیں امریکہ سے وہ ریاکشن جو ہم توقع کر رہے تھے وہ نظر نہیں آیا امریکہ سے وہ ریاکشن آنا بھی نہیں ہے اس کی وجہ ہے کہ امریکہ اور انڈیا جو ہیں اس وقت سٹیجیٹک پارٹنرز ہیں سٹیجیٹک الائز ہیں نیوکلئر پہ بھی ان کا کوپریشن موجود ہے ایل ایس ویلز جب پاکستان کے دورے پہ آ رہی تھی انڈیا کے دورے پہ آ رہی تھی تو انہوں نے جو پریس لیس جاری کی تھی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہ وہ وہاں پہ انڈیا میں سٹیجیٹک کوپریشن کی کامیابی ایک سال کی کامیابی کے بعد اس کی مزید ایکسٹینشن کے حوالے سے معاملات ڈسکس کریں گی جبکہ پاکستان آتے ہونا کہ جی ہم میوچل کنسرنز پہ بات کریں گے لیکن یہاں پر جو پریمیسٹر نے کہا کہ سی پیک پر جو امریکن کرٹسزم ہے وہ ایک نانسنس ہے تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایل ایس ویلز کی جو سٹیٹمنٹ تھی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ امریکن بزنسمن کو بھی موقع ملنا چاہیے تھوڑا ہمیں شفٹ تو نظر آیا کہ امریکہ بیک فوٹ پہ گیا دیفنیٹلی امریکنز کے ساتھ اگر ہم ایک دیل کریں گے ان سے بات چیت کریں گے تو امریکنز کو ہم ان کی موجودہ پوزیشن سے پیچھے دھکیل سکتے ہیں جہاں تک انڈیا کا مسئلہ ہے انڈیا اور امریکہ کا شروع سے الائنس نہیں تھا یو ایس ایس آر کے ساتھ تھا انڈیا لیکن انڈیانز نے وہی اپنے جو ابراد ان کے برین تھے جو وہاں امریکہ میں سیٹل تھے جو لوبیس پیٹھے تھے ان کی مدد سے امریکنز کو قابو کیا ہم بھی امریکنز ہمارے حق میں اس وقت نہیں ہے ہمارے ساتھ کو بہت زیادہ دوستان نام کرویا نہیں ہے لیکن ہم ان سے اپنے مفادات حاصل کر سکتے ہیں ہمیں پاکستانیوں کی ضرورت ہے جو کہ ایک وائرس کی طرح بلکل وہاں پر اپنا جو پاکستانی ڈاکٹرز کی تنظیم ہے بہت بڑی تنظیم ہے بڑے انفلونشل پاکستانی ہے لیکن انہوں نے اس کو ایک سوشل کلب بنا دیا اس میں وہ پولٹیکل جو اس میں طاقت آنی چاہیے تھی جس طرح اے پیک ہے جو یہودیوں کی تنظیم ہے اسرائیلیوں کی جہاں پہ ان کے سالانہ کنونشنز میں کم از کم یو ایس وائس پریزیڈنٹ جاتے ہیں ہر دفعہ جو پاکستان کی جو اس میں وہ ادھر سے پاکستان کے کولمیس چلے جائیں گے یا کچھ گانے والے چلے جائیں گے اور وہ کھانا کھابا اچھا کھا کے تو وہ ابھی اس میں ان میں وہ طاقت نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ایمبیسی ہے انہوں نے کبھی پاکستانی دائس پورے کو استعمال نہیں کیا بلکہ ماضی میں میں خود رہا ہوں جو پاکستانی ڈپلومیٹس تھے وہ پاکستانی جو سوسائٹی ہے اس کو ڈیوائیڈ کرنے میں ان کا بڑا اہم رول لگا رہتا تھا کہیں سے خوف زدہ تھے کہ اگر یہ ایک ہو گئے تو پتہ نہیں پولٹیکل گورنمنٹ پر کوئی پریشر ڈالیں گے تو بلکل وہ الٹی ہی وہ بات ہو رہی تھی اچھا یہاں پر ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے ناظرین جب ہم واپس آتے ہیں ان کی ڈومیسٹک صورتحال پر بھی بات کریں گے لیکن انور عباس سے یہ سوال کریں گے کہ جو ترپ پریزیڈنٹ ہے تیب اردگان فیبری کے میڈ میں ان کے آنے کا پروگرام بن رہا ہے وہ جب آئیں گے تو کیا پاکستان کے ساتھ موائدے ہوں گے کیونکہ توقع یہ کی جاری ہے کہ اس سے پاکستان کی ایکانومی کو خاصا بوسٹ ملے گا لیکن یہ سب ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین تجزیہ میں انور عباس ہمارے ڈپلومیٹک کورسپونڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں سیاست پر بھی بات ہو رہی ہے جو ڈومیسٹک چیلنجز ہیں ان پر بھی بات ہو رہی ہے اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ چائنہ جو پاکستان کے وہ طالب علم جن کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ بیمار ہیں اگر ان کو پاکستان نہیں بھیج رہا تو پاکستان کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان کو بہت بڑی فیور دے رہا ہے آپ تصور کریں کہ وہ سارے بیمار لوگ اگر پاکستان آ جائیں یہاں پر نہ کوئی ٹیسٹنگ کٹ ہے یہاں پر نہ ہمارا کوئی میڈیکل سسٹم ہے نہ کوئی ہیلتھ کا سسٹم ہے اگر وہ وائرس یہاں پر پھیل گئی تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیا اس کے اثرات ہوں گے ہم تو ڈینگی کو ہنڈل نہیں کر پائے تھے ڈینگی نے کتنا یہاں پر ظلم کمایا تو پولیو پر ابھی تک کابو نہیں پاسکے تو چائنہ اگر پاکستانیوں کو یہاں پر نہیں آنے دے رہا ان کا علاج وہاں پر کر رہا ہے تو ہمیں یہ شکریہ دا کرنا چاہیے چائنیز حکومت کا اور ہمارے میڈیا کو بھی ذرا تھوڑا ریسپانسیبیلٹی شو کرنے چاہیے اور جو پاکستانی وہاں پر ہیں ان کو بھی وہ جو وہاں پر سے ٹیپیں بنا بنا کے بھیج رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پر پکڑ لیا کھانا نہیں ہے پینا نہیں ہے کتہ ہی طور پر ایسا نہیں ہے یہ غلط ہے چائنہ سے اگر امریکنز نے اور جیپان نے یا دوسرے جو ڈیولپ ممالک ہیں اگر وہ اپنے شہریوں کو لے جا رہے ہیں تو ان ممالک میں وہ سٹرانگ ہیلتھ سسٹم موجود ہے جہاں وہ اس بیماری کو کیٹر کر سکتے ہیں اس کا علاج کر سکتے ہیں اس کی روک تھام کر سکتے ہیں اس کو پھیلنے سے بچا سکتے ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہاں پر آپ تصور کریں پاکستان میں کیا ہوگا میں اور آپ ابھی جس طرح بات کر رہے ہیں ہم بھی اس طرح بات کرنے سے جائیں گے ماسک وہ پہ لگا کے بیٹھے ہوں گے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے انور عباس کی طرف چلتا ہوں ترک پریزیڈنٹ تیب اردگان بیچ میں کچھ خفقی بھی آئی کول الامپور ہم نہیں گئے تھے لیکن ترکی نے پاکستان کے جو مسائل تھے یا جو مجبوریاں تھے ان کو سمجھا اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ میڈ فیبرری میں شاید وہ آئیں گے تو کچھ ہمارے جو ان کے ساتھ وہ ڈیمیج تھا ریپیئر ہو گیا ہے کچھ کوئی تعلقات میں بہتری ہے جی بالکل کسی بھی پریزیڈنٹ کی پریزیڈنٹ کا دورہ تب ہی ممکن ہوتا ہے کہ جب ایک ٹرس دیفیسٹ یہ وہ ختم ہو جاتا ہے ایک ٹرس بیلڈنگ جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے ایک ٹرس لیول قائم ہو جاتا ہے ترک پریزیڈنٹ کا دورہ جو ہے تی چھاڑ فالتوہ کا شکار ہوا گزشتہ ایک ڈیٹھ سال سے یہ دورہ ایک ڈیٹھ سال پہلے ہونا تھا جو کہ ابھی تک نہیں ہو سکا مختلف وجوہات کی بنا پر اب توقع یہ کی جاری ہے کہ بارہ یا تیرہ فبریکو پاکستان میں پہنچیں گے دو روز کے لیے یہاں پر قیام کریں گے اور ان دو روز میں پاکستان اور ترکی کے درمیان چودہ سے پندہ کے قریب ایگریمنٹ جو ہیں بڑے ماہدے ہونے والے اس میں ڈیفینس کے بھی ایگریمنٹ ہے تعلیم کے بھی ایگریمنٹ ہے صحت کے حوالے سے بھی اور میڈیا چینل جو کہ ایک مشترکہ میڈیا چینل پاکستان ترکی اور ملیشیا کا ہے وہ بھی ایگریمنٹس میں حتمی اس کو شکل نہیں رہی گئی لیکن اس پر بات چیت کی جائے گی اور دورہ اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ پاکستان ایک دفعہ پھر جو ہے ترکی کے نزدیک ہو رہا ہے ایک اعتماد کا رشتہ ہے جو کہ تھوڑا سا کولا لمپور نہ جانے کی وجہ سے ہمارا ایک ڈیمیج ہوا تھا جس کو مائنر ڈیمیج ہوئے تھے اب وہ دوبارہ بہتر ہو رہا پاکستان ایک دفعہ پھر ترکی سعودی اریبیہ سعودی اریبیہ ایران اور اس سارے ریجن میں ایک سالس یا ایک بہتر پیسفل ملک جو کہ بات چیت کرنے کے لیے سب کے لیے قابل قبول ہوگا اس کا کردار ادا کر سکتا ہے بچہ ایک ضرور مجھے جواب دیجئے سوال کا پہلے یہ اطلاعات آئی تھی کہ ملیشیا جا رہے تھے پرائم میسٹر اس کا کوئی شیڈیول چینج ہو گیا جی بالکل ملیشیا جانے کے حوالے سے ذرائع سے یہ خبر چلی تھی کہ وزیراعظم نے ملیشیا کا دورہ کرنا ہے تاہم اوفیشلی جو ہے ابھی تک اس دورے کے حوالے سے کوئی چیز سامنے نہیں آئی آپ کی ملیشین ڈپلومیٹ سے بات ہوتی ہوگی تو وہ کچھ فورسی کر رہے ہیں پرائم میسٹر کا دورہ مہتیر جو ہیں وہ ریسیو کریں گے ملیشیا جو مہتیر محمد ہیں ان کو بھی آئیڈیا ہے کہ ملیشیا جو مہتیر محمد ہیں کن وجوہات کی بنا پر کن مجبوریہ کی بنا پر وہاں پر نہیں آسکے اور مہتیر محمد نے بھی اس کا ذکر کیا اسی طرح ترک پریزیڈنٹ نے بھی وہاں پر ان ساری چیزوں کا ذکر کیا کہ پاکستان کی کیا مجبوریہ تھی کے دورے کے بعد ملیشیا کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں گے ایکسچینج آف میسجیز بھی ہوں گے ترکش پریزیڈنٹ کے ذریعے بات چیت کا عمل بھی آگے بڑھے گا اور ہم جو ایک دوری پیدا ہوئی تھی ریفٹ پیدا ہوئی تھی اس سے باہر آ جائیں گے اچھا انور کل ایک جو برٹش پاکستانی تھا اس کو ایکسٹرڈائٹ کیا اس پر الزام تھا کہ وہاں پر اس کے پڑے سنگین الزام تھے ریپ کا اس کے پاس تھا اس کے اون پر الزام تھا وہ تین چار سال پہلے عدالت کو زمانت کرا کے ایک فینرل میں جانے کے بہانے تو پاکستان آگیا فیصل آباد میں وہ آ کے چھپ گیا تو پھر پاکستان کی ایف آئی اے پاکستان کی لا انفورسمنٹ نے برطانیہ کے ساتھ مل کر آپریشن کیا اور میں اس کا کریڈٹ دیتا ہوں پاکستانیوں کو کہ اس کی صرف ایک تصویر برٹش آثورٹیز نے پاکستان کو دی کہ یہ بندہ فرار ہو گئے ادھر آ گیا تو انہوں نے اس صرف ایک تصویر سے اس کو ٹریک ڈاؤن کیا اور اس کو پکڑ کے اور اس کو کل برطانیہ واپس بھیجیا گیا وہ انیس سال اس کو سزا ہوئی وہاں پر وہ بھکتے گا وہ وہاں سے بھاگ کر آ گیا تھا اب پاکستان تو اتنا تعاون کر رہا ہے کہ کریمنلز کو برطانیہ کے ساتھ مل کے وہ دے رہا ہے اور یہ جو سارے جنہوں نے پاکستان کا مال لوٹا ہے پاکستان کی دولت لوٹی ہے یہ وہاں پر بھگوڑے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو برطانیہ ہمیں پکڑ کے نہیں دیتا وہ الطاف حسین ہے اس پر دیکھیں قتل کا الزام ہے اور وہ کیا کچھ انہوں نے کیا پھر یہ جو نون لیگ کے قائدین ہیں مال بنا کے لوٹ کے چلے گئے علی امران شہباز شریف صاحب کا دماد ہے وہ وہاں پر ہے یہ دونوں نواز شریف صاحب کے بچے یہ بھگوڑے ہیں وہاں پر اس آگڈار صاحب وہ وہاں پر ہیں سارے ان کو برطانیہ پکڑ کے ہمیں کیوں نہیں دیتا جب ہم تو ان کے ساتھ اتنا تعاون کرتے ہیں کیا وزارت داخلہ وزارت خارجہ پاکستان کی ٹیک اپ کرتی ہے کیا برطانیہ کیا جواب دیتا ہے اصلاح پہلے ایکسریڈیشن ٹریٹی موجود نہیں تھا برطانیہ اور پاکستان کے درمیان چند ماہ پہلے ایک دیت سال پہلے یہ ایکسریڈیشن ٹریٹی جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان سائن ہوا جس پہ عمل شروع ہوا ہے تاہم دوسری جانب اس میں جو ہم ہپوکریسی برطانوی حکومت کی جانب سے وہ بھی ہمارے سامنے آتی الطاف سین کب کے وہاں پہ وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف تقریریں کرتے رہے اور نواز شیف وہاں پہنچ گئے سارا کچھ کر آکے ساگڈار وہاں پہ پہ پہنچے ہوئے اور وہاں پہ وہ انہیں بجائے مجھم ڈیکلیئر کرنے کہ ان کو ٹوٹلی فریڈم آف مومنٹ ہے ٹوٹلی فریڈم آف سپیچ ہے ہر چیز انہوں نے پروائیڈ کی ہے اور پاکستانی حکومت جبکہ انہیں پتہ بھی ہے کہ ان کے کیسیز ہیں پاکستان میں ان کے خلاف کیسیز ہیں یہ مجھے بتائیے کیا برطانیہ کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ پولٹیکل کیسیز ہیں کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے حوالے سے تو جو ان کے ہائی کمیشنر ہیں انہوں نے اردو میں یہ پیغام دیا برطانیہ نے دو ہزار پندرہ سے جو ٹریول ایڈوائزری ہمارے لیے تھی بری تھی لوگوں کو ادھر آنے سے روکا جا رہا تھا انہوں نے آ کے کہا کہ خوش خبری ہے برطانیہ کے لوگ جا سکتے ہیں بائی ٹرین سفر کر سکتے ہیں اور یہ ٹوریزم میں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا بوسٹ ہوگا برٹیش ایر ویز بھی پاکستان آ رہی ہے اور بھی وہ چیزیں کر رہے ہیں لیکن کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مقدمے سیاسی ہیں یہ مقدمے کرپشن کے نہیں ہیں کیا وجہ ہے کہ یہاں پر آ کے ہمیں وہ وہ اس طرح سے ایکشن کرتے وہ نظر نہیں آتے تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ اس پاتھ پر کنونس نہیں ہیں کہ یہ کرمینل کیسز ہیں دیکھیں جب وکی لیکس میں کیسز آتے ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پر اٹھے تھے وہ معاملات سارے ممالک کو پتا ہے کہ کس حطہ گئے پاناما میں بھی جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں وہ بھی انٹرنیشنل سطح پر تھی تو ایسا نہیں ہے کہ انہیں پتا نہیں ہے وہ صرف ان کو از ایک کارڈ اسمال کرنا چاہتے ہیں اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا انہوں نے اور جب انہیں ضرورت ہوگی پاکستان کو ڈیسٹریبلائز کرنے کی تو وہ ان کارڈز کو یوز کریں گے جہاں تک بات ہے جو انہوں نے ٹریول ایڈوائزری پاکستان کے حوالے سے وڈرا کی ہے یا اس کو اٹھایا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سے رائل کپل کا وزٹ ہوا ہے رائل کپل ہر جگہ گیا اور یہ نہ صرف پاکستان میں ان کو پروجیکٹ کیا گیا بلکہ برطانیہ میں بھی ان کی پوری اسی طرح کوری جو پروجیکشن کی گئی پاکستان کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا تو اب ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ وہ پاکستان کو مزید ٹریول ایڈوائزری میں رکھتے پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ وہ اچھے تعلقات بھی چاہتے ہیں اس سوالے سے بھی وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ماضی میں جو چیزیں چال رہی تھی ان پر تھوڑا سا روائز کیا جائے اور تعلقات کو بہتر کیا جائے ٹھیک ہے انور عباس ہمارے ساتھ ہی ہیں ناظرین یہاں پھر گفت کو جاری رکھتے ہیں موسیقی ہولکم بیک ناظرین انور عباس ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال داخلی سیاسی صورتحال بورڈرز پر کیا صورتحال ہے ہمارے دوست ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس پر ہم بات کر رہے تھے تھوڑا ڈومیسٹک ایشوز پر بھی بات کر رہتے ہیں انور آپ پارلیمنٹ میں بھی آتے جاتے ہیں پولیٹیشنز سے بھی آپ کی گفتگو ہوتی رہتی ہے جو میری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحب آپ ایکٹیو ہونے جا رہی ہیں ایک کیمپین بنائی جا رہی ہے ان کو باہر لے جانے کے لیے تو ایک تو وہ ہمدردی کا اس پہ پہلو آئے گا کہ جی جانے دیا جائے پھر وہ جب خود اب لگیے رائے کہ اگلے چند دنوں میں وہ اپنے ٹویٹس پر ایکٹیو ہوں گی بیانبازی دیں گی سیاست ایکٹیو لی وہ کریں گی اور اس میں پھر یہ سمجھا جائے گا کہ کیونکہ ان کو اپنے والے صاحب کے پاس جانے نہیں دیا جا رہا اس لیے وہ بول رہی ہیں ایک پریشر بلڈ اپ کیا جائے گا اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح نواز شریف صاحب چلے گئے مریم صاحبہ بھی چلی جائیں گی پارلیمنٹ میں آج بھی تھے آپ کیا سینٹیمنٹ ہے وہاں پر اراکین کا وہ کیا سمجھتے ہیں کہ مریم صاحبہ چلی جائیں گی نون لی کی یہ جو خاموشی ہے یہ کوئی ان کا وہ اسٹریٹیجی ہے صرف اس لیے کہ مریم صاحبہ کو باہر لے جائیں وقت کا انتظار کر رہے ہیں یہ واقعی ان کی کہیں کسی کے ساتھ کوئی ڈیل ویل ہوئی ہے آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے پارلیمنٹ میں یہ دیکھا گیا کہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ مریم نواز باہر نکل جائے اس کے بعد وہ شوش شرابہ کر سکیں تاکہ وہ کھل کے سامنے آ سکیں ابھی تک وہ تھوڑا سا پریشر میں انڈر پریشر ہے جیل میں اگر ہے تو خوف کیا وہ جیل برداشت نہیں کر سکتی اس میں نون لی کے جو رہنمائے خواجی عاصف نے بھی آج کہا کہ مریم کی خموشی ان کے والد کی وجہ سے اب والد ان کے زندہ ہیں اللہ انہیں زنگی دے کوئی ایسا سانیہ خموش ہو کے وہ بیٹھ یہ ہیں اب جیسے ہی گورنمنٹ نے پنجاب گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ جی آپ اپنی ریپورٹ دیں نہیں تو زمانت کینسل ہو جائے گی تو ڈاکٹر ادنان نے کہا ہے ہاؤسپلل داخل ہو جائیں گے ان کے بیٹے نے کہا ہے جی ہاؤسپلل داخل ہو جائیں گے وہ ایک بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک ڈراما کر رہے ہیں چھوٹا سا کہ جی کچھ پروسیجر ہو رہا ہے اور وہ پھر یہ کہانی بنائی جائے گی کہ اگر مریم نہیں ہے تو اببا جی بہت اداس ہیں بڑے پریشان ہیں حالانکہ مریم کی بہن اسما جو ہے وہ لندن میں موجود ہیں بتانی کیا ہو جائے گا تو مریم صاحبہ کیونکہ اب یہاں پر ہیں ان کو باہر لے جانا مقصود ہے تو چلی جائیں گی باہر بلکل ان کی کوشش ہے یہ کسی بھی طرح مریم نواز کو وہاں پہ بلایا جائے اور وہاں پہ اکاموڈیٹ کیا جائے اور ایک دفعہ وہ یہاں سے نکلیں گی تو وہ کھل کے حکومت کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش کریں گی کیونکہ کہا جاتا ہے کہ تیس یا چالیس سال تک جو عدات انسان کو پڑی ہیں وہ پکی ہو جاتی اس کے بعد انسان کی فطرت نہیں بدلتی تو مریم نواز جو ہے اس وقت نانی بن چکی ہے تو ان کی عدات تو بدل سکتی نہیں نہ ان کا سٹینس بدلے گا اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فوج کی دشمنی ہے وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتی نہیں نکل سکیں گی حالانکہ ان کے جو میاں ہے وہ خود فوج میں تھے کیپٹن سفدر تو پھر فوج سے اتنا ان کو کیا پرابلم ہے دو تین دفعہ جو وزیراعظم بنے ان کے والد صاحب تو وہ پچھلا جو وزیراعظم جو بنے ہیں وہ جنرل کیانی صاحب نے ان کو بنایا باہر سے لائے تو سب کو پتا ہے کہ وہ کس طریقے سے یہ سارا وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا پانچ سال ان کے پانچ سال ان کے تو وہ تو خود بڑھتے ہیں خود لڑتے ہیں نواز شریف صاحب رائل شریف صاحب نے تو کچھ نہیں کہا جنرل کمر جعوید باجلہ صاحب نے بھی کچھ نہیں کہا ایون کیانی صاحب نے بھی کسی نے گورنمنٹ تو نہیں ان کی بدلی تو یہ تو خود ہی لڑ پڑے اور لڑکے ٹکریں مار مار کے تو انہوں نے اپنا یہ حال کر لیا اگر منی ٹریل دے دیتے اور یہ اگر اقامہ نہیں نکلتا تو سپریم کورٹ تو کچھ بھی فیصلہ نہ کر پاتی نا بلکل ایسے ہی ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ یہ آرمی کے ساتھ ٹکرا آ رہی ہیں جب بھی گورنمنٹ میں آتے ہیں ان کا انڈیا یہ ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ ہر دفعہ ایک ہی غلطی دور آتے ہیں وہی فطرت والی بات ہے کہ فطرت نہیں بدلتی اور یہ ہر دفعہ ٹکراتے ہیں اور مریم نواز بھی اپنی جو ہے وقتی طور پر اس رویش اس لئے باز ہے کہ یہاں پہ اس کو یہ ہے کہ شاید مجھے باہر نہیں جانے دیا جائے گا میرے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے تو جو ہی آزاد ہوتی جائے گی ازاد فضاء میں جائے گی ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ لیڈر پھانسی چاڑی آتا ہے اپنے لوگوں کے لئے بلا خوف و خطر تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس حد تک یہ چیزیں برداشت کر سکتے ہیں وہ تھوڑا سوڑا ممی ڈیڈی لیڈر ہیں آپ کہلیں سادہ الفاظ میں تو آپ کا خیال ہے کہ وہ یہ سختیاں نہیں برداشت کر پاتے ہیں اس لئے باہر جانے کی بات کرتے ہیں اگر وہ سختی برداشت کرنے والے ہوتے ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں یہ جو لاہور میں جو ہوا جس طریقے سے پرائم میسٹر گئے اور وہاں پر جو اطلاعات ہیں کہ ابھی بزدار صاحب نے انکوائری نہیں شیٹ کر دی ہے کہ صوبائی اسمبلی میں ٹپٹی سپیکر صاحب نے یہ کیا رولا ڈالا وہاں پر شویب دستگیر صاحب کے حوالے سے اور پھر وہ وزیر خوراک سمیولا صاحب جنہیں ایک دن پہلے اچھا خاصا ڈانٹ پلائی پرائم میسٹر عمران خان نے انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی تو خان صاحب نے کہا کہ آپ آٹے کا بہران پنجاب میں آپ قابو نہیں پا سکے یہاں پر آپ بڑی باتیں کر رہے ہیں تو ان کے خلاف ایک انکوائری انیشیٹ ہو گئی ہے کیا سنٹیمنٹ ہے پرحریک انصاف کی عراقین کا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس پہ کوئی جو لیڈرشپ ہے وہ کوئی سخت نوٹس لیتے ہوئے نظر آ رہی ہے جیسا کے پی کے میں ہوا تین وزیروں کو نکال دیا گیا دیفینیٹلی ایک آغاز ہو چکے عمران خان یا پرائم میسٹر نے اس سے پہلے ایک تاثر یہ تھا کہ شاید وہ اکاموڈیٹ کرتے ہیں نپوٹیزم کرتے ہیں اپنے وزراء کے خلاف کاروائی نہیں کرتے تو جو کے پی کے میں انہوں نے اپنے تین وزراء کو یک دم فارق کیا اس کے بعد پنجاب میں بھی یہ واقعات ہوئے ہیں انہوں نے ڈانٹ پلائی جھاڑ پلائی اس کے بعد اس چیز کا یہ ایک ان کا تاثر زائل ہو رہا ہے اور میرے خیال میں اب وہ دیکھ رہے ہیں سنجیدگی سے معاملات کو کہ جو معاملات پی ٹی آئی کی مقبولیت میں کمی کا باعث پان سکتے ہیں وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سپیشلی پنجاب میں کیونکہ پنجاب میں کافی زیادہ اختلافات جو ہیں اس وقت صوبائی حکومت کی اس میں موجود ہیں پھر بعض چگہ پروپیگنڈا بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف کیا جا رہا ہے کہ جی بزدار کے خلاف کافی وزراء بھی ہیں وہ اس کے حوالے سے بیانبازی بھی کرتے رہے پھر ان کو روکا بھی اب سخت گیر وقت ہے اب جو ہے تھوڑا سخت گیر فیصل ہو گا ہاں جی بالکل بہت شکریہ انوار عباس بہرحال لاہور گئے پرائی میسٹر تو جو گورنر پنجاب ہے ان سے بھی انہوں نے علیدہ ملاقات نہیں کی جو ان کے اتحادی ہیں مستملی کاف کے سربراہ چودری پرویز علیہ اور چودری شجاہ صاحب ان سے بھی انہوں نے علیدہ ملاقات نہیں کی کراچی جب گئے تو ایمکو ایم سے ملاقات نہیں کی لیکن پیر پگاڑا سے ضرور ملے ایسا لگ رہا ہے کہ پرائی میسٹر نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب بلکل کسی انداز میں بھی کوئی نرمی نہیں دکھائیں گے اور اس کے ایک بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی مسلم لگنون کے عراقین کے ایک بڑی تعداد ایک سائلنٹ سا انہوں نے یقین دلایا ہے پرائی میسٹر کو کہ اگر وفاق میں یا صوبے میں کوئی تحریک کے عدم اعتماد پیش ہوئی تو وہ ووٹنگ میں حصہ نہیں لیں گے اور اگر حصہ لینا پڑا تو ان کے ووٹ بلکل اسی طرح خراب ہو کے نکلیں گے جس طرح سینٹ کے چیئرمین کے انتخاب کے موقع پر چند ووٹ خراب ہوئے اور جو سنجرانی صاحب ہیں وہ بددستور سینٹ چیئرمین کے عدے پر فائز ہیں اجازت دیجئے ناظرین کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ نکے باہر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے